آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دی کون تھی وہ شادہ جی میں نہیں جانتا آپ بنائک کو کب سے جانتے ہیں بس چند دنوں سے کہاں اور کیسے ملاقات ہوئی اتفاقاً یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور پھر ہم دوست بن گئے آئی آئی بیٹھیں نا پیس میں ٹھیک ہوں آپ اتنے دنوں سے بنائک کو جانتے ہیں ان کی پریم کہانی جانتے ہیں بس ان کی پریمکا کا نام ہی نہیں چاہتے شادہ جی اس نے مجھے کبھی اس کا نام بتایا ہی نہیں پلیز وشواس کیجئے کیسے کروں میں آپ کا وشواس بنائک اتنے روز سے اس شہر میں ہے آپ ان سے ملتے رہتے ہیں اور یہ بات ابھی تک آپ نے اشوک کو نہیں بتایا کیوں مجبوراً کیا ہے کہ بنائک نہیں چاہتا تھا کہ اس کو پتا چلے تاکہ بنائک اپنی پریمکا سے ملتے رہے نہیں شادہ جی بلکل نہیں بنائک اپنی بے گنائی کو ثابت کر کے ہی آپ سے ملنا جاتا تھا اس لیے وہ چھپا ہوا ہے اور ان کے چھپے رہنے کی وجہ سے مجھ پر موسیق تو کہ اتنے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اس کی خبر ہے انہیں اب کیا ہوا شادہ جی اشوک گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے کیا اور وہ بھی آپ کی بیٹی جینی کی وجہ سے آخر تم نے اجے اور اشوک کے بیچ درار پیدا کر ہی دی یاد ہے میں نے تمہیں بہت پہلے ہی کہا تھا کہ میرے بیٹوں سے دور رہوں لیکن نہیں تم نے پہلے اجے سے دوستی بڑھائی اسے اپنے پریم جال میں پھسایا اور پھر جب اجے چلا گیا تو تم نے اشوک اپنا نشانہ بنا دیا یہ جھوٹ ہے آنٹی میں نے صرف اشوک سے پیار کیا ہے اجے تو سب میرا دوست ہے تو تمہارا مطلب ہے اجے جھوٹ بول رہا ہے کہ اشوک نے اس کی محبت چھین لی میں نہیں جانتی اجے ایسا کیوں کہہ رہا ہے اس میں میرا کوئی کسور نہیں ہے آنٹی میرا بشواس کیجئے باپا آپ انہیں سمجھائیے مجھے کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو بس اکنا جانتی ہوں کہ میرے بیٹے تمہاری وجہ سے گھر چھوٹ کے چلے گئے اور میرا پورا گھر برباد ہو گیا جس کی ذمہ دار صرف تم ہو اور اس کے لیے میں تمہیں کبھی ماف نہیں کروں گی اور آپ آپ کو تو اس عورت کا نام بتانا ہی پڑے گا اپنے آپ کو سمجھ سے کیا ہوں بھگوان جو لوگوں کی لائف کنٹرول کرنا چاہتے ہو کیا بھگوانس کر رہی ہو تمہا یہاں کیا ہو اور ہم اسے کیا چاہتے ہو تم تمہیں تمہارا اصلی چہرہ دکھانا چاہتے ہیں ایک خودگرز انسان کا چہرہ جسے اپنے سوارت کے لائوہ کچھ بکھائیں نہیں دیتا ہماری بکواس سننے کے بعد آشوک گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے آشوک بھائیہ گھر چھوڑ کر چلے گیا ہے تم ہمیشہ اپنی ایگو ٹرپ پر رہتے ہو چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری مرضی سے زندگی جیئے تمہاری مرضی سے زندگی کے فیصلے کریں تمہاری مرضی سے پیار کریں اجائے میں نے تمہیں ایک نہیں ہزار بار سمجھایا کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی اور تم نے آشوک پر یہ الزام لگایا کہ اس سے تمہاری محبت چھین لی تم نے مجھ سے پیار کرنے کا دعوہ کیا ہے نا نہیں اجائے تم تو صرف اپنے آپ سے پیار کرتے ہو اگر تم مجھ سے پیار کرتے تو اس طرح میری زندگی نہیں ہو جاتے میرے اشوک کو مجھ سے جدہ نہیں کرتے جنی میں نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اشوک بھائیہ گھر چھوڑا چلے اجائے تم اپنے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے تمہارے اس سیلپش نیچر کی برزے سے تم نے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچایا ہے تمہاری ماں میں اشوک شر مانی چاہیے تمہیں شر مانی چاہیے مانی چاہیے اشوک گھر چھوڑ کر چلا گیا کیا اشوک گھر چھوڑ کر چلا گیا لیکن کیوں کب کیسے اس کے اور اجائے کے بیچ ایک زبردست بیس ہوئی اور اجائے کو زیادہ بول گیا تو اشوک سے برداشت نہیں ہوا اس لئے وہ چلا گیا اس کا مطلب ہے شردہ برکو لکے لی ہوگی گھر پہ شردہ جی تو پھر بھی مچور ہے لیکن جنی تو بچی ہے اب اوش اشوک کے بغیر کیسے جی بائی ہے لیکن ڈام اشوک ہمیشہ کے لئے گھر چھوڑ کر تھوڑی گیا ہے جیسے اس کا گصہ ہوتر جائے گا وہ گھر واپس آجائے گا دوست تم بھی تو واپس لوڈنے کے رادے سے بھر چھوڑ گئے تھے اشوک تمہارا ہی بیٹا ہے شاید وہ بھی برسوں کے بعد واپس آجائے گا مجھے گی کیوں کسو کرتا ہوا بی کما دل بی کام خواند مجھے پی بیٹی کی شنطہ نہیں ہو کیا کیا مجھے جنی کی حالت دیکھ نہیں جاتی مجھے جنی کی حالت دیکھن جاتی چیہی کسو کرتا ہی نیکو كان تیس وگیر کوئی شنو بی کشکر واپس هنے اچھنے اچھنے شُوتنگز کی شجول بھی کنصل کرتی تانمی جنی کی کسی ہوشیش کرتی اب تم اسے کیا سن جاؤ گیا اشوک اشوک نے اسے سپنے دکھائے جینے مرنے کی قسمیں کھائی وعدے کیے پھر وہ سب بھول کر چل گیا میں جینی کی حالت سمجھ سکنا ہو جینی سے کہنا میں خود اشوک کو ڈھونڈ کے لاؤں گا تو تم تو خود زمانے بھر اسے چھپتے پھرتے ہو تم اسے کیسے ڈھونڈنے کا لاؤں گیا کیوں آئے ہو یہاں تم سے معافی مانگنے کے لیے میں بہت شرمندہ ہوں ماں مجھے معاف کر دو میرے معاف کر دینے سے کیا بدل جائے گا میرا دکھ مٹ جائے گا یا پھر اشوک واپس لوٹ آئے گا یا پھر تمہارے ماتھے پہ لگا یہ رسوائی کا داغ مٹ جائے گا رسوائی کا وہ داغ تمہاری وجہ سے لگا تھا ماں میری وجہ سے شکونتلا مامی احسان جتا جتا کر تمہیں دکھ دیتی رہتی تھی مجھ سے تمہارا آسو دیکھیں نہیں گئے ماں بس اسی لئے میں نے سوچا کہ میں رات و رات پیسہ کماؤں گا اور اسی لئے مجھے یہ کام کرنا پڑا ایک شکونتلا کے سامنے اپمانت ہونے سے بچانے کے لئے مجھے تم نے ساری دنیا کے سامنے اپمانت کر دیا ماں اس وقت میرے جو سمجھ میں آئے میں نے وہی کیا ٹھیک کیا بیٹا اور اب آئندہ جو بھی سمجھ آئے بھئی کرنا یہ تمہاری زندگی ہے اسے تمہیں اپنے طریقے سے جینے کا پورا عدکار ہے جاؤ بیٹا میں نے تمہیں سارے بندھنوں سے ازاد کیا اب میں اکیلی جینہ چاہتی ہوں تم سب کے سہارے کے بنا ایسا مت کہو ماں مجھے اپنے آپ کو پانا ہے خود کو سمجھنا ہے کیونکہ اب میں نے جان لیا ہے کہ ہر سہارا وقتی ہوتا ہے ہر سہارت چھوٹ جاتا ہے اور ایک نیا زخم دے جاتا ہے اس وقت تم بہت غصہ میں آنا لیکن جو سچ ہے وہ تو سچی ہے جس سے دنیا کی کوئی بھی طاقت جھٹلا نہیں سکتی کہ میں تمہارا بیٹا ہوں اور تم میری ماں ہوں میں جانتی ہوں بیٹا لیکن میں نے ہی تم سب کو اپنی بیساکی بنا لیا تھا اور شاید اس لیے نہ تو تم لوگ اپنی مرزے کی زندگی جی پائے اور نہ ہی مجھے بینہ سارے کے جین آیا لیکن آج سے ایک نیا سفر شروع ہوگا جاؤ تم آزاد ہو ہلو ہلو دولاری میں شاردہ بول رہی ہوں ضرح بھائیہ کو دینا نمستے میم ساپ صاحب تو گھر پر نہیں ہے گھر پر نہیں کہاں گئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پونہ جائک ہے کب آئیں گے دو روج میں آئے کا کہیں ہیں اچھا سنو ان کا فون آئے یا وہ آئے نا تو ان کو کہنا کہ مجھ سے بات کر لیں جی میم سا بہت ضروری ہے میں بہت پریشان ہوں کہاں ہوا میم سا کچھ نہیں وہ اشوک گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے کہاں اشوک بھائیہ گھر سے چلے گئے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو بولنا ضرور کی مجھ سے بات کر لیں جی اشوک بھائیہ بھی گھر سے چلے گئے پیتا جی بھی گھر سے چلے گئے ہیں میں شاردہ آنٹی کے بارے بھی سکھ رہی تھے کتنی اکیلی رہ گئی ہوں گی نا وہ بیچاری شاردہ آنٹی لیکن آکھر یہ ڈاکٹر گیا کہاں اور کیوں پتہ نہیں مامی نے مجھے فون کر کے صرف اتنا بتایا کہ اشوک گھر چھوڑ کر چلا گیا لیکن روہت ضرور کوئی انہونی بات ہوئی ہوگی ورنہ اشوک جیسا مچیور اور رسپونسبل آدمی اپنی ماں کو اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا اشوک کا ذکر آتے ہی آپ کے موں سے تو پھول جانے گی اس کی تاریف میں آپ کی زبان تو تھکے گی نہیں مجھے لگتا ہے کہ اشوک کے چلے جانے کا سب سے دکھ آپ ہی کو ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے روہت میں تو صرف شاردہ آنٹی کے بار میں تو چلی جائیے نا شاردہ آنٹی کے گھر میں ان کے آنسو پوچھئے ان کا دکھڑا روئیے ان کے ساتھ بیٹھ کے جائیے جوہت تم ناراز ہو گئی میں یہ نہیں چاہتی تھی کیسی بیوی ہو تم میں تھکا آرہا گھر لوٹتا ہوں اور تم اشوک اور اس کی ماں کا دکھڑا لے کر بیٹھ جاتی ہو میں نے کہاں نہ آم سوری آئندہ ایسا نہیں ہوگا تم آئیدہ آنس اشوک کا نام نہیں لگی نہیں لگی پرامیس 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 بھائی یہ بہت اچھا ہوا تمہیں کام کرو تم جلدی سے تیار ہو جاؤ ہم دونوں آج بہار کھانا کھائیں گے بھائی آفٹر آل آشوک کی جدائی کو سیلیبریٹ بھی تو کرنا ہے موسیقی موسیقی شاہدہ تمہارا یہ گھر تمہارا یہ پریوار اور تم سے بھی میرا بہت پرانا رشتہ ہے دیکھو آشوک بہت ہی سنسیٹیو لڑکا ہے سورور اسے کوئی بات بوری لگ گئی ہوگی کوئی ایسی بات جو تیر کی طرح اس کے دل میں اتر گئی ہوگی آخر تم نے ایسا اسے کیا کہتا ہے چوب ہو جائی بھائی آشوک میرا بیٹا ہے اسے مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا اس میں کیا شک ہے دیکھو شاہدہ چور تو اپنوں سے ہی پہنچتی ہے نا ہو سکتا ہے تم نے انجانے میں اسے کچھ کہتی ہے چوب ہو جائیے میں آپ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی دھجوب ہے میں تو تمہاری پریشان ہی باتنا چاہتی تمہیں تسلی دینا چاہتی کیوں اور تم خیر کوئی بات نہیں یہ بتاؤ اشوک واپس تو آئے گا نا اشوک واپس آئے گا یا نہیں یہ میری چندتہ ہے آپ کی نہیں آپ پلیز یہاں سے چلی جائیے اور مجھے اکیلا چھوڑ دیجئے ہاں اکیلے تو تمہیں رہنا پڑے گا ہی میرا ایک مشورہ ہے اکیلے میں غور سے اس بات کو سوچنا کہ ایک کے بعد ایک سب تمہیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے پہلے ونائک پھر اجائے پھر انجلی اور اب اشوک بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی تمہیں اس بات پر غور ضرور کرنا کی کمی تمہیں چھوڑ کر جانے والوں میں ہے یا تمہیں موسیقی کون ہے کون ہے بھائی دودھ والا موسیقی شرمان جی سے کہنا کی بل کے پیسے دستاری کے بعد ملیں گے ساپ کو دستاری کے بعد ہی تنخواہ ملتی ہے موسیقی کون آجاتا اس وقت خوش رو صدا سواب ان رو ماں یہ آشرباد تم دل سے دے رہی ہوں یا صرف راسن میں بھا رہی ہوں ایسی باتیں کہہ کے انچلی تو میرا دل دکھا رہی ہے تھل تو آپ نے میرا دکھایا ماں میری پیار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ نے مجھے ناتا ہی توڑ لیا میں ترستی رہی اور آپ نے ایک بار بھی میری خبر نہیں لی بھول جاؤ پرانی باتوں کو دیکھو نا بھگوان کو نا جانے موسک کیا شکایت ہے وہ ہر بار مجھ سے ہی ایسا کیوں کرتا ہے دیکھو اب تو اس نے اشوک کو بھی مجھ سے دوڑ کر دیا کیا کیوں بھائیا کو کیا ہوا اشوک بھی گھر چھوڑ کے چلا گیا یہ تمہاری پیلی ڈیلیوری ہے اور رجت بھی ابھی بچہ ہی ہے کبھی تم لوگ کو پرابلم ہو جائے تو بے جیجک مجھے بلا لینا بلکہ میں تو کہتی ہوں کی تم لوگ میرے ہی پاس آکے رو ویسے بھی پہلی ڈیلیوری مائکے میں ہی ہوتی ہے ماہ اسے تو اچھا ہے کہ تم یہاں آ جاؤ ویسے بھی اس گھر میں اکیلے کا سر ہوگی اب میں اکیلے ہی رہنا چاہتی ہوں نہیں ماہ تم اپنے بچوں کی بنا نہیں رہ سکتی میں جانتی ہوں اسی اکیلے پن کے ڈر سے تو میں نے تم لوگ کو اپنے صدور کبھی نہیں ہونے دیا ماہ تم نے ہم سب کے لیے بہت کچھ کیا ہے اب تم ہمیں بتاؤ گی ہم تمہارے لیے اس وقت کیا کر سکتے ہیں بس بیٹا تم لوگ خوش راؤ اپنی زندگیاں وناو اس کے بعد بھی کبھی میری ضرورت پڑے تو میں ہمیشہ تم لوگ کے ساتھ ہوں جب تک جینی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ آپ کی شوٹنگ پر نہیں آ سکتی پلیز جینی پاپا میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے آج سے میں رگیلرلی شوٹنگ پر جاؤں گی پاپا بہت کمزور پاپا شوٹنگ پر جاؤں گی تو شاید اپنا دکھ بھلا پاؤں گی گھر پر بیٹھی رہتی ہوں تو پتہ نہیں بیکار کی باتیں سوچتی رہتی ہوں it's a waste of time god bless you chani god bless you bye papa bye hi jenny hello sir آج اگر تم شوٹنگ پر نہیں آتی تو ہم برباد ہو جاتی نہیں sir ایسی بات نہیں ہے آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا میں تو thanks thank you i know jenny you are a thorough professional تمہارے رہے اچھی خبر ہے ایک نیا music album launch ہو رہا ہے اس میں کام کرنا چاہو گی of course sir میں تو زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہتی ہوں let's meet the music composer okay sir عزید علیہ عزید علیہ جی عزید علیہ یہ ہے ہماری �یوزی کمپوزین عجی مرمہ موسیقی 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 موسیقی